دیکھئے آپ کو اپنا سائیکو میٹرک اسیسمنٹ کرانا چاہیے سائیکو میٹرک انالیسز ہوتا ہے ہر ایک انسان کا جس سے آپ کا سائیکو فیزیکل نیچر نکل کے آتا ہے سائیکو مطلب سائیکالوجیکل فیزیکل مطلب فیزیولوجیکل آپ کو اپنا سائیکالوجیکل اور فیزیولوجیکل نیچر سبجنا چاہیے کہ آپ نیٹورک مارکٹنگ کے دھندے میں سفل ہوں گے کی نہیں ہوں گے بہت سارے لوگ ان کا نیچر میچ نہیں کرتا اس بزنس کو وہ پھر بھی اس میں گھل جاتنے ایسی اصفل ہو جاتے ہیں اپنی کی کمپیٹنسیز کو ایڈنٹیفائی کرنا چاہیے آپ دیکھتے ہیں جتنے بڑے کورپریٹس ہیں نا وہ پہلے کمپیٹنسی ماپنگ اور کمپیٹنسی انالیسز کرتے ہیں ہمارے یہاں کیونکہ لوگ کمپڑے لکھے رہتے ہیں اور آپ کو ایک نیٹورکر آئے گا اور آپ کو پٹ 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 بولے گا آجا آجا میرے ساتھ جوڑ جا چین بنائیں گے ایسا کریں گے ویسا کریں گے جنریشن پلان بائنری پلان سب سن جائے گا آپ کو لیکن اگر آپ کا نیچر ہی نہیں سوٹ کرتا وہ دھندے کو تو آپ سفل ہوں گے ہی نہیں کیونکہ میرا کام ہے آپ کو ایمانداری سے بتانا MLM کیا ہے MLM is all about leadership MLM is building a powerful down line MLM is about having great relation with your up line MLM is about continuous learning تاکہ آپ اپنے product کو prospecting اور follow up کر کے اپنے مال کو بیچ چکیں بڑی کمیونٹی کے ساتھ میں اپنی شکتی شالی ڈاؤن لائن کے ساتھ میں دھیان دیجئے گا لیکن یہ آپ تب ہی کر پائیں گے جب آپ کا سائکو فیزیکل نیچر میچ کرے گا ایک تو بیکتی ہوتا ہے ایکشن مین اب ایکشن مین کون ہے ایکشن مین وہ ہے جو ایمبیشن پر کام کرتا ہے ایسپریشن پر کام کرتا ہے رائٹ ناو رائٹ یہ یہ ڈیسائزیو ہوتا ہے اس کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے یہ بڑا گول اورینتیڈ ہوتا ہے ان کے کچھ اور کی ورڈ ہیں ہائے انرڈی موونگ ہے ایڈ افیشنسی پروڈکٹیوٹی پرفارمنس اوبجیکٹیوٹی ڈیسیشن میں بہت تیز ہوتے ہیں چینج اچیومنٹ چیلنجز اور رسپونسیبیریٹی کی باتیں کرتے ہیں ایکشن مین بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے ایمیل ایم کی انڈیسٹری کے اندر چار پرکار کے لوگ ہوتے ہیں میں تین اور کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ کو دوسرا وقتی ہے پروسیس مین یہ تھوڑا سسٹم اورینتیڈ ہوتا ہے یہ تھوڑا پروسیس اورینتیڈ ہوتا ہے یہ تھوڑا فیکٹس پہ چلتا ہے سپنوں پہ نہیں چلتا سپنوں کی دنیا پہ نہیں گھومتا اس کو ڈیٹا چاہیے اس کو لوجک چاہیے اس کو نمبر چاہیے اس کو انیلیسس چاہیے یہ کام کرے گا خالی فیکٹس پہ یہ بلکل بھی ایموشنل نہیں ہوتا یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہی چلنا پسند کرتا اس سے آپ بڑی بڑی باتیں کرو گے آپ کو پسند نہیں کرے گا کچھ اور اس کے کیورڈز ہیں پروسیجر پلاننگ آرگنائزنگ ٹیسٹنگ کانٹینیوز انیلیسس سسٹیماٹک سٹیپ بائی سٹیپ لوجیکل کاؤزن ایفیٹ اب یہ جو لوجیکل کاؤزن ایفیٹ اور سسٹیماٹک سٹیپ بائی سٹیپ پہلے لوگ ہیں یہ نیٹوک مارکیٹنگ میں چلیں گے کیا سیسے یہ سفل نہیں ہو سکتے ایکچولی آپ کے اندر چھپا ہوا بیکتی ہے وہ اس بیکتی کو پچھاننا ہے تاکہ آپ صحیح انڈسٹری میں تو پرویش کریں اور اگلا ہوتا ہے پیپلز مین یہ پیپلز مین کون ہے اس کو ریلیشن بنانا بڑا اچھا لگتا ہے یہ تھوڑا ایموشنل ہوتا ہے یہ کولابریشن کو آپریشن کو آڈینیشن ایسا آدمی سیلز کرنے میں تیز نہیں ہوتا لیکن سمبند بنانے میں اچھا ہوتا ہے تو آپ کو سمجھنا ہے کیا آپ کا نیچر کیا ہے اور چوتھے پرکار کا آدمی ہے آئیڈیا مین آئیڈیا مین کون ہوتا ہے جو تھوڑا نئی آئیڈیاز دیکھ آتا ہے creative ہوتا ہے alternative ہوتا ہے کبھی بھی stuck نہیں ہوتا نئی possibilities کی بات کرتا ہے نئی solutions بناتا ہے innovation کی بات کرتا ہے کبھی فستا ہی نہیں ہے بار بار solution کی باتیں کرے گا نئی نئی طریقے apply کرے گا اور وہ ہوتا ہے آئیڈیا مین اب دو تین طرح کی نیچرز کا combination ہی آپ کو سفل بنائے گا آپ کو score نکالنا بڑا آوشک ہے اب کئی بار آپ psychometric اگر آپ کئی دور رہتے ہیں اپنے آسپال ڈھونڈیے کون آپ کا psychometric analysis کر سکتا ہے جانے ان جانے میں کسی ایک company کے لیے promoter یا detractor نہیں بننا چاہتا industry بہت اچھی ہے اگر آپ کو صحیح company مل جائے تو آپ applying کی بے انتہا ریسپیٹ کریے اگر آپ اپنے applying کی ریسپیٹ کریں گے نا اگر آپ اپنے applying کی اندھی روپ سے ریسپیٹ کرنے کا بھی نقصان نہیں ہوتا ہو سکتا ہے کہ وہ applying اتنا competent نہ ہو لیکن آپ کا فائدہ ہو جائے گا applying کی ریسپیٹ کرنا بہت ضروری ہے نہیں تو آپ کو اس process کا کبھی لاب نہیں ہوگا اپنے applying سے سیکھئے میں نے دیکھا ہے کہیں less competent لوگ بھی اگر applying کے پروپرلی ریسپیٹ کرتے ہیں تو ان کا بیلیف صحیح ڈیویلپ ہوتا ہے اور وہ فیتھ اور کانفیڈنس ان کو جلدی سکسیس دلاتا ہے applying کے ریسپیٹ کرنا یہ بھی ایک سفلتہ کا بڑا منتر ہے اس میں سفلتہ کے تین سوطر میں جلدی شیئر کرنے والا ہوں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے واد موسیقی موسیقی